موسیقی 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 سب سے پہلے اپنا نام بتائیے تمام بھائیوں کو ساتھ سریع کار واہی کر جی کا خالصہ میرا نام دویندر سنگھ میں کو دورہ چلی پیس آئی اس کے گرمٹی گرمٹی کی ٹوٹی کر رہا ہوں میں سب سے پہلے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکوت کا بلاگ ہمارے یہ دن مقدس دن ہوتے ہیں گرمٹی کی جنم دن منانا جس میں پیسا کی کا دن بھی آتا ہے جس میں دن خالصے کی ستنا ہوئی ہے خالصے کا جنم دن ہے ہمارے جو گرمٹی صاحب ہیں کن کے دن ہم بہت بھی اچھے طریقے سے مناتے ہیں گروہ ہرکومن صاحب کی انیس جود اندرہ سو پچانوے میں گروہ جی کا جنم ہوا تھا اڈالی کے سپیڈ میں اور اندرہ سا پچانوے سے چیکھتا تھا میں یہی بتایا جاتا ہوں کہ ہرکومن صاحب جی وہ ہی اچھے دان سے سکنوں کو مسلموں کو اور ہندوں کو اچھی پیغام دیتے تھے کہ سربت کا بلا کرنا جیسے کہ جنرہ رنگ پاسوں نے کھولا ہے کہ سربت کا بلا کرنا ہر کسی انسان کی لیکی کرنا ہر کسی انسان کی خیزت کرنا یہ پیغام دیتے تھے یہ پیغام دیتے تھے اور اسی پیغام پر چلتے چلتے گروہ کوئی سکھنے تک پہنچے ہیں گروہ کوئی سکھنے یہی پیغام ہے اور گروہ پیان صاحب یہی پرماتے ہیں کہ اول اللہ ہے نور کو یا قدرت کے سب بندے ایک نور کے سب جب یا کون پھلے کو بندے کوئی نہ برا ہے ایک انسان ہی برا ہے جو انسان برا ہوتا ہے اس کو سارا دنیا سارا جگت اس کو برا لگتا ہے اور جو انسان نیک ہوتا ہے انسان اچھا ہوتا ہے اس کو ساری دنیا نیک ہوتا ہے پہلے اپنا نام بتائیے لوگ سنگ جی ہوں چانہ پرا سے آیا ہوں یہاں زیارت کرنے کے لیے تو آج ہمارے چٹے گروہ گروہ ہرگوین ساگ جی کا پرکاش پروہ ہے تو یہ میری پیری جی میری پیری کے مالک ہے اور ان کا جنم دن جو ہے وہ ہر جگہ منایا جاتا ہے خاص کر چھٹی پاتشاہی شادی مرگ میں اوڑی میں پرمپیلہ میں بارہ مولا میں بھی یہ ان کا دن منایا جاتا ہے اور بڑے تین دن سے یہاں اکھنپار صاحب چل رہا ہے دین دونی کے مالک ہے دیرتن لنگر تین دن سے پانچ پیالے پانچ پیر چھٹم پیر بیٹا گروہ پاری یہ گروہ ارجن دیو جی کے بیٹے تھے تو ان کو جب گذی ملی تو اس وقت انہوں نے فرمایا پانچ پیالے پانچ پیر چھٹم پیر بیٹا گروہ پاری ارجن کائیں پلٹ کے مورت ہر گوین ساہ رہی چلنی پیری سوڑ لیا Rashid گروہ دکھاؤں ها رہا رہے دال پانچ پڑھر سوڑ رہا بڑ جو دابو فرکار ہی تو ہر جگہ ان کا جو ہے گروہ پروہ ہے وہ منایا جاتا ہے اور بڑے اتشا کے ساتھ بڑے پرہم اور لگن کے ساتھ سنگتے ہیں یہاں آکے تین دن سے لگاتار سیوہ کریے لنگر میں پور بڑے تن من اور دن سے یہاں یہ دن منایا سر کیسا لگا آج آپ کو یہاں آکے ہے جی کیسا لگا یہاں آکے آجاب یہاں بہت اچھا لگا بہت ہے سنگتوں کے درشنوے گروہ مہارائی کے درشنوے مہارائی نے چار جنگیں بھی کیے انہوں نے اور ہار جنگ میں انہیں خطہ حاصل کیا ہے جب انہوں نے دکھت پر بیٹھ تو انہوں نے اس وقت سکھ لوگوں کو جاپنے ان کے مرید تھے تاکہ اچھی جوانی اچھے شستر اور اچھے بستر لے کر ہمارے پاس آؤ تو انہوں نے دو تلواریں پہنی میری اور پیری گیارہ سال کی عمر میں گرگتی حاصل کی ہے گرگتی انہوں نے حاصل کی ہے تو ان کا جو دور ہے ان کو گوالیار کے قلعے میں قید رشا گیا تھا جہانجیر کے گورر میں پھر ان کو چھوڑا گیا ان کے ساتھ انہیں گامی اکیلے نجاب ان کو ان کی عظمت کا پتہ چلا گوررمنٹ کے انتظام کیسے تھے بہت اچھے تھے گوررمنٹ کے اچھے بہت اچھے چھڑھنے کے تو انہوں نے اپنے ساتھ کو گوالیار کے قلعے سے باون راجیوں کو جو ہاں کہا تھے ان کو بھی چھڑایا ان کے ساتھ تو جہاں گوررمنٹ کا بہت اچھا ہے پہلے اپنا نام بولو پہلے اپنا نام بولو پہلے اپنا نام بولو کیا بتانا چاہیں گے آجا تو یہ جب سیوا کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی تو کیسا لگ رہے آپ کو مجھے بہت اچھا لگ رہے تو آپ اگر آج یہاں پہ آئے تو کیسا لگ رہے آپ کو مجھے بہت اچھا لگ رہے